اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مریم رانا ہے اور میں کنگ ایڈویڈ میڈیکل انیورسٹی میں اسسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں آج کے دن میں ہم بات کریں گے کلشیم سپلیمنٹ پریگننسی میں کس طرح سے بینیفیشل ہوتے ہیں کلشیم کیا ہے اور ہماری باڈی میں اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے کلشیم بیسیکلی ایک ایسا نیوٹریانٹ ہے جس کی باڈی کو بہت زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہماری بونز ہمارے مسلز اور باڈی کے اندر جو بہت سے ہارمون کی پروڈاکشن اور ان کی ریلیز ہے اس میں کلشیم کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے یہی خاتون جب پریگننسی کے اندر انٹر ہو جاتی ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس انکریز ہو جاتی ہیں کیونکہ اب جو دیویلپنگ بچہ ہے اس نے بھی یہ ساری کی ساری اپنی ریکوائرمنٹس اپنی مادر سے بوری کر دی ہیں یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی پیشنٹ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں انٹر ہوتے ہیں ان کو کلشیم پریسکرائب کر دی جاتی ہے نارمل جو ریکوائرمنٹ ہے پیگننسی کی وہ ون تھاؤزن سے ٹو تھاؤزن میلی گرامز کے درمیان ہے ہمارے پاس بہت سے فوڈ سورسز بھی اویلیبل ہیں لکی لی جن کے اندر کلشیم بہت زیادہ ہائی کانسٹریشن میں ہوتا ہے فور اگزامپل ملک کے اندر کلشیم جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ ایکس یا ملک پرودکس ہوگے فور اگزامپل یوگرٹ ہے یا چیز ہے یا کچھ ایسے فروٹس ہیں فور اگزامپل ناشپاتی یا پھر کیوی فروٹ ہے دے آر بیری ریچ ایمی کلشیم رائیٹ اس کے علاوہ بہت سی ویجیٹیبلز ہیں اور بہت سی ایسی پلسز ہیں جو کہ اگر ریگولر بیسس پہ کنزیوم کی جائیں تو وہ بہت زیادہ باڈی کو کلشیم سپلائی کر رہی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ 1000-2000 میلی گرام کی جو ریکمینڈڈ ڈیلی علاوانس ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ مقدار میں ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب کوئی خاتون پرگننٹ ہوتی ہے یا پرگننسی کے لیے تیاری کر رہی ہوتی ہے تو اس کو کلشیم سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں کلشیم سپلیمنٹ پرگننسی میں کس طرح سے بینیفیشل ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ پرگننسی کے ایک بہت بڑی کامپلیکیشن ہے جیسے ہم ہائپورٹنشن ان پرگننسی یا پری اکلمسیا کہتے ہیں کلشیم ان وائٹمین ڈی اس پری اکلمسیا کو پریونٹ کرنے میں بھی بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوتے ہیں اگر کوئی خاتون کلشیم ڈیفیشنٹ ہے تو اس پرگننٹ خاتون کو بہت زیادہ مسل کریمز اور لیک کریمز ہونے کا بھی امکان ہے ہمیں ایک ایسا ہول سپلیمنٹ چاہیے ہوتا ہے جو کہ نہ صرف کلشیم کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرے بلکہ اس کے ساتھ میں جو اسنشل وائٹمینز ہیں جو کہ کلشیم کی ایبزورپشن میں بہت زروری ثابت ہوتے ہیں بہت زرورت ہے ان کی فور ایسامپل وائٹمین ڈی بی سکس لیولز یا پھر وائٹمین سی ان سب کی جو ہے وہ ایک اپروپریٹ اماؤنٹ اس میڈیسن میں یا اس سپلیمنٹ میں موجود ہونی چاہیے تاکہ جو ریکمینڈی ڈیلی علاوانس ہے اس پریگمنٹ پیشنٹ کے لیے وہ پورا کیا جا سکے یس ایم ٹاکنگ ایم ٹاکنگ ایم ٹاکنگ پلس بہت زیادہ کنٹینز دہ اپروپریٹ اماؤنٹ آف کیلشیم الانگ ویدہ ادر منرلز ان ادر سبسٹانسیز جو کہ اس کیلشیم کو باڈی میں جزب کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں کیلشیم سپلیمنٹیشن کے بارے میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو پیشنٹ یوزیلی رلکٹنٹ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس تو نہیں ہے یا بیوی پہ کسی بھی طرح سے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا آن ادر ہینڈ ہمارے سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا ہم پیگننسی سٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی کیلشیم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں تو یہ جیسے ہی فرس ٹریمیسٹر میں کوئی پیشنٹ ہنٹر ہوتا ہے تو اف شی اس ناٹھ ہیویں ایک سورٹ اف کمپلیکیشن یعنی اگر مریض کو نوزیم وومٹنگ او پریگننسی نہیں ہے تو وہ کیلشیم لے سکتی ہیں لیکن اگر انہیں نوزیم وومٹنگ او پریگننسی یا پھر سٹمک سے ریلیٹیڈ گسترائیٹس ہے جو کہ فرس ٹریمیسٹر میں ایک بہت کومن کمپلینٹ ہے تو پھر ہم سیکنڈ ٹریمیسٹر سے کلشیم سپلیمنٹیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ کلشیم سپلیمنٹیشن بریس فیڈنگ کے 2 یرز میں بھی کانٹینیو رہتی ہے کیونکہ لیکٹیشن میں جو کلشیم سپلیمنٹ ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے that is the reason most of the consultants they like to give a supplement سچ as CAC 1000 plus to be given to the patients pregnant patients کو بھی دیا جاتا ہے once daily tablet کی فرم میں اور لیکٹیٹنگ mothers کو یعنی بریس فیڈنگ moms کو بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی day to day activities کو actively perform کر سکیں I hope calcium and vitamin D supplementation کے بارے میں یہ ویڈیو بہت helpful ثابت ہوگی Thank you very much